بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے غریت کے ساتھ اس امید کے ساتھ آج ہم نیو ٹاپک کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک ہمارے پاس بائیک ہے اس کے انجن میں کچھ مسئلے ہیں ان کو ہم چیک کریں گے کہ اس کے انجن میں کیا کیا مسئلے ہیں پھر اس پر میں لیدہ لیدہ سے ایک ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو دوستو سب سے پہلے ہم بائیک کو سٹارٹ کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ کون سا مسئلہ ہے کس جگہ پہ ہے کیا وجہ ہے اس بائیک میں یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے آپ نے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم نے بائیک کو سٹارٹ کرنا ہے جیسے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سوچ لگا اب بائیک کو سٹارٹ کیا تھوڑی سی ریز دیں گے دوستو یہ جو خر خر کی آواز آ رہی ہے خر خر کی آواز جو آ رہی ہے یہاں پہ سلنٹر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خر خر کی آواز آ رہی ہے یہ پسٹم کی آواز ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پسٹم جو ہے اس وقت آواز کر رہا ہے تو یہ اس کی پسٹم کی آواز ہے ہم نے اس کا پسٹم بھی ہمیں چینج کرنا ہوگا دوستو ہم پسٹم پر انشاءاللہ ویڈیو بہت جلد اپلوڈ کریں گے اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اور اس میں کیا مسئلہ ہے پہلا مسئلہ تو پسٹم کا ہے پسٹم اس کا آواز کر رہا ہے جیسے ہم آواز یہ دوبارہ سے آپ آواز گھر سے سن لیں تاکہ بعد میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہ ہو آپ خود باہر کو چیک کر سکیں تو چلیے دوستو ایسے آواز آ رہی ہے جیسے کسی پتری جو کھڑکی ہے اس طرح کے آواز آ رہی ہے یہ پسٹم کے آواز ہے دوستو اس کے بعد ہم اس کا مینر ٹاپا کھولیں گے مینر ٹاپا کھول پائک کو بند کریں گے پہلے دوستو آپ نے آواز پسٹم کی تو سن لی لی ہو گئی جو پسٹم کے آواز تھی اس پر بھی یہ ویڈیو آئے گی انشاءاللہ دوستو مینر ٹاپا ہم نے کھول لیا پھر سے بائک کو سٹارٹ کریں گے اس کا جو مینر ٹاپا ہے اس کا بیلس چیک کریں گے کہ یہ اس کا بیلس تو اٹھنی ہے ڈھنیogo میں ڈھنی ٹھاوٹا کیا ہمیںنے بہت میں کھول کی ایک دے آپ دیکھ سکتے ہیں مینر ٹاپا 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 ٹاپ وہ بھی کھرام والے سے اس کا بیلسٹری شک کروانا ہو رہا ہے دوستو کیمرے میں شاید آپ کو فوکس نہ ہو رہا ہوں لیکن جو اس کا مینرپ ہے وہ ایسے ایسے کر رہا ہے ہل رہا ہے یعنی کہ ایسے ایسے ہو رہا ہے تو اس سے بھی ہمیں اس کے کرنک شاپ اس کا بیلسٹری سیتا کھرام والے سے کروائیں گے اور اس کا پسٹم بھی نیود لبائیں گے اور اس کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم دوستری سائیڈ پر آپ کو آواز سنا دیتے ہیں یہ ہم کھلچ جیسے ہی پریس کرتے ہیں یہ ایک آواز آتی ہے جو کہ کھلچ بوکس کے بیرن کی آواز ہے دوستو اس لئے کھلچ بوکس کا بیرن ہے وہ بھی آواز کر رہا اس کی دیم ہم آواز کو ختم کریں اس کا بیرن کی نیاں کریں گے دوستو اس کے لئے یہ اس کے اندر مسئلے ہیں اور اس کے علاوہ جب بائیک میں ایک اور مسئلہ ہے جو کہ ہم چلا کے اس کو چیک دیا ہے تو اس کا جو ہے چلتے ہوئے بائیک جو ہے گیر نکال لیتی ہے تو اس کا مسئلہ جو ہے وہ تو دوستو آپ نے اس کی ساؤنڈ کو سن لیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آ چکا ہوگا کہ کونسا مسئلہ کس چیز کا ہو سکتا ہے تو دوستو اس میں تین چار مسئلے ہیں ایک اس میں پسٹم آواز کر رہا ہے اور ایک اس کا جو میگنٹ ہے یہ اوپر نیچے ہوتا ہے اس کا مطلب اس کی کرینک شافٹ جو ہے اس کا بیلس آؤٹ ہو چکا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے اور تیسرا جب ہم کلاچ پریس کرتے ہیں تو یہ کلاچ پریس کرتے ہیں تو بائک کی انجن میں سے گھون گھون کی آواز آتی ہے وہ ہے کلاچ بکسے کی بیرن کی آواز وہ بھی ہم چینج کریں گے اور چوتھا مسئلہ جو اس بائک میں ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو بگاتے ہیں تو چوتھے گیر میں بائک جا رہا ہوتا ہے تو یک دم اس کا گیر نکل جاتا ہے تو اس کا مسئلہ جو ہے وہ جو ہوتی ہے سٹاپر پتری اس کا مسئلہ ہے اس کو بھی ہم چینج کریں گے تو انشاءاللہ یہ بائک ہے اس کا سونڈ آپ کو میں دوبارہ سے چیک کرواؤں گا جب اس کو ہم مکمل اسمبل کریں گے اور دوستو اس پر اسمبل اور اسمبل انجن کی ویڈیو مکمل بنیں گی اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دیں جانت اللہ حافظ